نیب ٹارزن اید کے بعد ویکٹ کے دونوں اطراف کھیلے گا ٹارگٹ اپوزیشن بھی ہوگی اور حکومت بھی شیخ رشید کی میڈیا بریفنگ کہتے ہیں چودری برادران ہمارے بھائیں ہیں لگتا نہیں کہ ان کو کچھ ہوگا نیب نے جتنے سوال کیے شہباز شریف نے کہا کاغذ لندن میں ہیں وزیر ریلوے اید سے پہلے ٹرین آپریشن شروع ہونے کے لیے پر امید جو پریس کانفرنس کا چیف منسر صاحب کی تھی وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پریس کانفرنس تھی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر روزانہ جو ہے یہ فگرز کو بڑھا دیا جاتا ہے ہم تو جب ہسپیٹلز میں جاتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا کہ کرونا کا پیشنٹی نہیں وہاں پر لوگوں کی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں لوگ جو ہیں گول گول گم رہے سیڈیفیکٹ لے کر آ رہے ہیں تاجروں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے صوبے کیا وزیر اعلیٰ گے 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 کے علاوہ اور کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے پی ٹی آئی نے سندھ میں کرونا کے اعداد و شمار جھوٹ قرار دے دیئے خورم شیر زمان نے کہا پیپلز پارٹی نے کرونا کرونا لگا رکھا ہے اسپتال جائیں تو وہاں کرونا کا کوئی مریض نہیں اعداد و شمار جھوٹ کے بنیاد پر بڑھائے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس جھوٹ تھی وزیر اعلیٰ نے صوبوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کا کہا ہے ایس او پیس بنا کر تمام کاروبار کھولے جائیں پاکستان میں کرونا کی تشویشناک صورتحال کیسز بڑھنے کی شرح میں ٹاپ ٹین ممالک میں شامل چوبیس گھنجے میں وائرس کے باعث مزید چوبیس افراد دم توڑ گئے مجموعی آمباد 618 ہو گئیں ایک روز میں 1637 نئے کیسز ریپورٹ مریضوں کی تعداد ستائیس ہزار چارسو چوہتر ہو گئی پنجاب میں دس ہزار چارسو اکتر اور سندھ میں نو ہزار چھائسو اکانوے کرونا مریض ریجسٹر ہیں ہیلتھ کیر ورکرز پر کرونا وائرس کے بار تھم نہ سکے متاثرہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد سات سو باران تک پہنچ گئی چارسو دو ڈاکٹرز ایک سو ایک میرسز اور دوسو نو پیرامیڈکس شامل ینگ ڈاکٹر اسوسییشن خبر پختونخواہ کے صدر ڈاکٹر ازوان بھی کرونا کے مریض بن گئے پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے ڈاکٹرز کو فراہان مفاظتی سامان کے میار پر سوالات اٹھا دیے صدر پی ایم اے اشرف نظامی کا کہنا ہے جو کیٹس دی گئی ہیں وہ سب سٹینڈرڈ ہیں طبی عملے میں تربیت کا بھی فختان ہے پی ایم اے کا حکومت سے طبی عملے کی تربیت اور ڈیوٹی ٹائم کم کرنے کا مطالبہ سنیٹ اجلاس سے قبل پارلیمنٹریڈینز کے کرونا ٹیسٹ کا معاملہ سنیچو میاں اتھیک نے ویڈیو پیغام میں حفاظتی انتظامات کا بھاندہ پھوڑ دیا کہتے ہیں سب سے پھر رہے ہیں پہلے پارلیمنٹ پھر ڈسپنسری اب این آئی ایج بھیج دیا گیا لگتا ہے جس کو کرونا نہ بھی ہو یہاں آ کر ہو جائے گا بارہ ہفتے اور بھی لوگ ڈاؤن کریں تو وائرس ختم نہیں ہوگا ہمیں کرونا کے ساتھ لڑنا اور جینا سیکھنا ہے خیبر پختونخواہ کے وزیر سہت تیمور سلیم ڈھگڑا کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ صوبے میں کاروبار شام چار بجے بند کر دیے جائیں گے لوگ ڈاؤن میں نرمی سے کیسز اوپر جائیں گے بلوچستان میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوگا دکان کے باہر رش لگانے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا جائے گا ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے واضح کر دیا کہتے ہیں تیر سے دکانے اور مارکٹ شام پانچ بجے تک کھلیں گی ضروری اشیاء کی دکانیں چوبیس گھنٹے کھلی رہیں گی لاہور راول پنڈی ملتان سمیت چھے بڑے شہروں میں لوگ ڈاؤن نہ کھولنے کے لیے پنجاب کی درخواست مفاقی حکومت صوبے کی تجویز پر جواب آج دے گی پنجاب حکومت لوگ ڈاؤن کھولنے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن آج جاری کرے کے فیصل آباد کے بازار کھولنے پر پولیس کا کریک ڈاؤن مارکٹیں اور دکانیں زبردستی بن کروا دی دکاندار پولیس سے ہاتھا پائی پر اتر آئے پولیس کے واپس جاتے ہی تاجروں نے دکانیں دوبارہ کھول لیں کھولی دکانوں پر کرونا سے بچاؤ کیسو پیز مکمل نظر انداز حمزہ شہباز کیس میں میڈیا پر بیان دینے والے عدالت میں گواہ بن جائیں کسی دھمکی دباؤ اور پروپیگنڈا کی پرواہ کیے بغیر پرائز سرانجام دیں گے درجمان ناپ کا بیان مزید کہا کہ حمزہ شہباز اساس آجاد کیس میں تھوز شواہد اور گواہ موجود ہیں تمام شواہد اور گواہ احتساب عدالت میں پیش کیے جائیں گے دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتیں دو لاکھ پیشتر ہزار سے بڑھ گئیں چالیس لاکھ افراد محلک وائرس سے متاثر امریکہ میں مزید ایک ہزار چھہ سو تیراسی افراد جان سے گئے مجموعی ہلاکتیں اٹھتر ہزار چھہ سو سولہ ہو گئیں برازیل میں مزید اٹھ سو چار برطانیہ میں چھہ سو چھبیس اور میکسیکو میں دو سو ستاو نوار اٹھلی تیس ہزار سے زیادہ ہلاکتوں والا دنیا کا تیسرا ملک بن گیا وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہید میجر ندیم عباس کی حافظ آباد میں نماز جنازہ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخار شہید کی نماز جنازہ میں اسکری سویل حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی میجر ندیم سمیت پاک فوج کے چھے جوان بلوچستان کے علاقے ولیدہ میں باروبی سرنگ کے دھماکے میں شہید ہوئے تھے پاکستان سمیت اسلامی ممالک میں آج یتیموں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے والدین کے سایہ شفقت سے محروم بچے و خصوصی توجہ کے طلبگار مگر پاکستان میں یتیموں کے لیے کفالت سینٹس کی تعداد آٹے میں نمک برابر ہے معاشر کے تمام طبقات کو یتیم بچوں کی زندگیاں سوارنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ وریف اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزلہ ارفان بولیٹن کا باقاعدہ آغاز ایک اہم خبر کے ساتھ سندھ کا علاقہ پیر جو گھوٹ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وزیر اللہ سندھ کا یہ کہنا ہے کہ دو سو اکاون ٹیسٹ کیے گئے ہیں دو سو چھالیس کیسز مضبط آئے ہیں چھوٹے سے گاؤں سے اتنی زیادہ تعداد میں کیسز تشویشناک ہیں پیر جو گھوٹ میں لوگ ڈاؤن سخت کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور سندھ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس وابا سے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار اسی نائے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں سندھ کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا پیر جو گھوٹ میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے وزیر اللہ سندھ کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار اسی لوگ پوزٹیو آئے ہیں یہ تقریباً پیس فیصد بنتا ہے جتنے لوگ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں ان کا بہت بڑا نمبر ہے آج تک جب سے یہ کرونا کا وائرس شروع ہوا ہے پہلی بار ہزار سے زیادہ لوگ کسی ایک صوبے میں انفیکٹ ہوئے ہیں ٹوٹل دس ہزار سات سو اکتر لوگ کرونا وائرس کے مرس میں اس کی انفیکشن میں مبتلا ہو چکے ہیں صوبہ سندھ میں یہ ٹوٹل ٹیسٹ کا بارہ اشاریہ چار فیصد بنتا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چار لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں اس وائرس کے اور اس طریقے سے ٹوٹل تعداد جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جو وفات پا چکے ہیں صوبہ سندھ میں وہ ایک سو اسی ہو گئی ہے پانچ سو تیس جو مختلف اسپتالوں میں ان میں سے ایک سو ایک کرٹیکل ہیں اور انہیں ایک سو ایک میں سے تیس لوگ ونٹلیٹر پہ ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بھی ساؤت میں ایک سو ون فورٹی تھری ایسٹ میں ایک سو تیرہ یعنی یہ سو سے زیادہ لوگ ملیر میں ایک سو تیس لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں لیکن ایک اور بہت زیادہ تشویش کی بات ہے کہ خیرپور میں دو سو پینسٹھ لوگ اس وبا میں مقتلا ہوئے ہیں ٹوٹل دو سو چھالیس کیسز کل صرف پیر جو گوٹ پہ آئے یہ چھوٹا کرونا وائرس پھیلاو کے پیش نظر برطانیہ کے تمام حراستی مراکز چند ہفتوں میں خالی ہو گئے اور امیگریشن سینٹرز میں بھی زریلتوا کیسز کی درخواست گزاروں کو حاضری سے استثناء قرار دے دیا گیا اعداد و شمار کے مطابق اکیس مارس سے اکیس اپریل کے دوران سات سو سے زیادہ زیر حراست افراد کو رہا کر دیا گیا ہے تفصیلات جانیں گے بیورو چیف یوکی غلام حسین آوان کی رپورٹ میں برطانیہ میں امیگریشن اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی محنت رنگ لے آئی برطانیہ ہوم آفیس نے مخلف مراکز میں حاضری لگانے والوں کو گھر رہنے کی ہدایت کی ہے ہوم آفیس کا کہنا ہے کہ جو افراد حراست میں رکھے گئے ہیں ان کی بہبود پر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے مارچ میں ہائی کورٹ حقوق انسانی کے کارکنوں کی جانب سے کرونا وائرس کی وجہ سے زیر حراست افراد کی زندگی کو لاحق خطرے کی پیش نظر تمام قیدیوں کو رہا کرنے کی درخواست رد کر دی تھی عدارت میں مقدمے کی سماعت کے دوران بتایا گیا تھا کہ مجموعی طور پر 368 قیدی حراستی مراکز میں موجود ہیں عداد و شمار کے مطابق بیڈ فورڈ شائر کے وڈ ایمیگریشن ریموول سینٹر میں اب صرف تیرہ خواتین باقی رہ گئی ہیں جبکہ درجنوں دیگر قیدی رہا کیے جا چکے ہیں حال ہی میں رہا کیے جانے والے لوگوں کی مدد کے لیے کام کرنے والی چیریٹیز کا کہنا ہے کہ ان میں سے بیشتر کے پاس برطانیہ کے کاغذات ہیں جبکہ دیگر میں اسائلم سیکر اور دیگر جرائیم پیشہ افراد شامل ہیں یون وڈ سے گزشتہ مارہا کی گئی ایک قیدی جولین نے بتایا کہ کرونا پھیلنے کے بعد افراد افریقہ عالم تھا گوومنٹ فور جسٹس نامی چیریٹی کی کیرن ڈوئل کا کہنا ہے ایمیگریشن حراستی مراکز کے مسائل کے بارے میں بہت سی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان مراکز میں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کی ذہنی صحت خراب ہوئی ڈیٹینشن ایکشن نامی تنظیم کی جانب سے دائر کردہ مقدمہ ہارنے کے بعد تنظیم کا کہنا ہے کہ اس مقدمہ کی وجہ سے حکومت کو اپنا رویہ تبدیل کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور ایک ہفتے کے اندر نہ صرف یہ کہ تین سو پچاس افراد کو رہا کرنا پڑا بلکہ مزید لوگوں کو حراست میں لینے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے نیشنل ہیل سروس سے وابستہ پاکستان نجات برطانوی ماہر نفسیات ڈاکٹر سائمہ نیاز کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث نفسیاتی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے سانس کی مخصوص ورزش کے ذریعے نہ صرف آساب مضبوط کیے جا سکتے ہیں بلکہ موجودہ حالات کی وجہ سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے ہمارے نمائندے اعتزاز آسم سے بات کرتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی دکھاتے ہیں آج میں آپ سے شیئر کروں گی سانس اور سانس لینے میں استعمال ہونے والے پٹھو یعنی مسلس کی ورزش کا سادہ سا طریقہ تحقیق نے ثابت کیا کہ اس کے صحر پر بہت اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اور سانس کی ورزش کے بشمار فائدے ہیں لیکن دو جو بہت بڑے فائدے ہیں ایک اس سے پیپڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دوسرا سانس کی جو چھوٹی نالیاں ہیں وہ بھی کھلتی ہیں اور انزائیٹی اور گھبراہت کی علامات پر بھی کابو پایا جا سکتا ہے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ سانس لیتے ہوئے اپنے پیپڑوں کا پوری طرح استعمال نہیں کرتے اور گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری عادت بنتا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پیپڑوں کا زیادہ تر حصہ سامنے کی طرف نہیں بلکہ ہماری پشت کی طرف پچھلی طرف ہوتا ہے اور آج کل جیسا کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں موبائل فون ٹیبلیٹ ٹی وی دیکھتے ہوئے کتاب پڑھتے ہوئے اپنی پشت پر لیٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو سانس کی چھوٹی نالیاں ہیں ان کے بند ہونے کا خطرہ ہے جو کہ صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اب میں آپ کو سانس کی ورزش کرنے کا ایک طریقہ بتاؤں گی بہت آسان ہے اس کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں موبائل فون بند کر دیں آنکھیں بند کر لیں لائٹس آف کر دیں اب آپ سانس کو ناک کے ذریعے آہستہ آہستہ اندر کھینچئے چار تک کی گنتی کرتے ہوئے اور یہاں پر سانس کو روک لیں پھر چار تک کی گنتی کریں اور پھر آہستہ آہستہ اپنے موں کے ذریعے ہوا کو باہر نکالیں اور یہاں پر پھر آپ چار تک کی گنتی کریں سانس کو روکیں چار تک کی گنتی کریں اور اس کے بعد آپ اسی کو دوبارہ کریں یہ ورزش آپ ایک سے چار منٹ تک کر سکتے ہیں اور یا دن میں پانچے مرتبہ کر لیں کم سے کم کریں میرے علم کے مطابق بہت سے ممالک کی آرمی نیوی ائر فورس بھی یہی طریقہ استعمال کرتی ہے جب ان کو بہت زیادہ سٹریس فول پریشانی کی حالات میں کام کرنا ہوتا ہے برطانیہ میں لوگ ڈاؤن کے باعث متوسط طبقات کے افراد کے کاروبار بند ہیں جبکہ ان کی آمدن صفر ہو چکی ہے اور جس کی وجہ سے بے شمار لوگ کھانے پینے کی اشیاء کے محتاج ہو چکے ہیں ایسے حالات میں مسلم ہینڈز نے برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح برمنگم میں بھی نجی فلاحی تنظیم کے استراک سے مفت کھانا موہیا کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے احوال جانیں گے عابد کازمی کی ریپورٹ میں برطانیہ میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار متوسط طبقہ کی مدد کرنے کے لیے مسلم ہینڈز نے برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگم میں بھی برکی ویلفیر کے اشتراک سے اوپن کچن کا آغاز کر دیا ہے کشمیر کیٹرنگ سے روزانہ کی بنیاد پر تازہ کھانا پکوا کر ضرورت مندفرات کے گھروں میں ڈیلیور کیا جاتا ہے جبکہ گرین لین فری فوڈ بینک سے تازہ کھانا پیک بھی کیا جا سکتا ہے اس موقع پر چیرمن مسلم ہینڈز پیر سید لخت حسنین نے صحافیوں کو بریفنگ کے دوران بتایا کہ ہمیں اس مشکل کی گھڑی میں حسنین اور واجید علی برکی نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ ہمارا ملک ہے ہمیں یہاں صحیحت کی سہولتیں علاج موالجہ روزگار سب کچھ مل رہا ہے آج برطانیہ مشکل کا شکار ہے ہمیں آگے بڑھ کر کردار ادا کرنا ہوگا یہاں مسلم ہینڈز اور برکی ویلفیر ٹرسٹ جو ہے یہ مل کر فورڈ ڈسٹیبوشن کا کام کر رہے ہیں جو ڈیلی ویجز کے پر کام کرنے والے تھے وہ اس وقت بلکل بے روزگار ہیں اور ان کے پاس اس وقت یقینی اپنے کھانے کے لئے بھی پیسے موجود نہیں ہوں گے بیشمار امیگرنٹ لوگ ہیں جو یہاں پر مسائل کا شکار ہیں تو اس کے لئے مسلم ہینڈز نے یوکے کے مختلف شہروں کے اندر یہ فورڈ ڈسٹیبوشن کا انتظام شروع کیا ہے جس میں لنڈن ہے برمینگم ہے سٹوک اینڈ ٹرنٹ ہے برمینگم کے اندر مسلم ہینڈز کے جو ولنٹیرز اور برکی ویل فیر ٹرسٹ کے جو ولنٹیرز ہیں یہ یہاں پر بھی لوگ آ کر لے کر جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ ہوملیس ہیں یا گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ان تک بھی نوک دور کو نوک کر کے ان تک پہنچا جا رہا ہے آج ہم یہاں کوئین الیزبت ہاسپٹل جو کہ برمینگم میں ہے وہاں ہم ایکسیڈنٹ این ایمیرجنسی کے باہر یہاں این ایچ ایس کے سٹاف اور مریضوں اور ان کے لوگین کو فری کھانا پروائیڈ کر رہے ہیں آٹھ بجے کے وقت پر پورے این ایچ ایس کے سٹاف ڈاکٹرز اور نرسز اور فرنٹ لائن جو سٹاف اور کی سٹاف جو ہوتا ہے ان کے لیے کلیپنگ کا ایک سلسلہ جاری ہے پیر صاحب کا دل کی اطاق رہنے سے مسلم انچاریٹی کا شکر گذار ہوں اگر کوئی پیشنٹ گھر میں ہیں کوارنٹین میں تو ان کو ہم گھر میں کھانا پچا رہے ہیں ہمارے پاس لسٹیں مجود ہیں کوئین الیزبت ہسپٹال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر تالیاں بجا کر فرنٹ لائن سٹاف ایمبولنس ایڈمن سٹاف نرسز ڈاکٹرز اور دیگر عملہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ان کے لئے ریڈی فوڈ پارسل تقسیم کیے گئے اس طوران این ایچ ایس کی جانب سے زبردست انداز میں مسلم ہینڈز اور برکی ویلفیر کے رضاکاروں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا اس اقدام سے جہاں فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ورکرز کی حوصلہ فضائی ہوتی ہے وہاں مختلف کمیونٹیز کے درمیان جذبہ خیر سگالی اور ہم آہنگی کو بھی فروغ مل رہا ہے پاکستان ائر لائن کی دوسری خصوصی پرواز پاکستان میں پھسے چار سو سے زائد اوورسیز پاکستانیوں کو لے کر فرنکفرٹ پہنچ گئی سفیر پاکستان ڈاکٹر فیصل اور قائم مقام کانسلر جرنل شویب منصور نے مسافروں کا استقبال کیا تفصیلات کے لیے اسغر مرزا کی ریپورٹ پاکستان میں پھنسے پاکستانیوں کو جرمنی لانے کے لیے پی آئی اے کی دوسری خصوصی پرواز چار سو سے زائد مسافروں کو لے کر گزشتہ روز اسلام آباد سے فرنکفرٹ پہنچی پرواز میں جرمنی اور دیگر یورپین ممالک کے مسافر بھی شامل تھے دیگر ممالک میں آسٹریہ بیلجم اور فنلینڈ کے ستر سے زائد مسافر اس پرواز کے ذریعے فرنکفرٹ پہنچے پاکستان سے فلائٹ آپریشن محتل ہونے کے بعد مجموعی طور پر یہ چوتھی جبکہ پی آئی اے کی دوسری خصوصی پرواز تھی تینکیو بری مچ پاکستان گورنمنٹ جی یہ سپیشل فلائٹس ہیں اور پاکستانیوں کے واپس جانے کے لیے اور کوئی مناسب آپشن نہیں ہے تو ہمیں سب سے بہترین کنیکشن اسلام آباد کے لیے فرنکفرٹ اے پورٹ سے ڈریکٹ پلائٹ ہے پی آئی اے کی اور کرایا بھی کم ہے اور سرویس ڈریکٹ پلائٹ ہے ٹائم بھی کم لگے گا میں بہترین ہمیں گ کی کسیدہ ہوتے ہیں اور میں بہترین ہوتے ہیں میں بہترین ہی رہا کرے ہیں اور میں نے بہترین ہوتیا ہے بہترین ہاں کونک دیو اور مرسل کتا ہے بہترین ہی نمت کا شرکتایا جیئے پاکستان گرہ اور میسے گی رہا کرنا بھی جگہ گیا سفیر پاکستان ڈاکٹر فیصل اور قائم مقام کانسلر جنرل شوے منصور نے مسافروں کا استقبال کیا اس موقع پر ڈاکٹر فیصل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئندہ کے لائے عمل سے بھی آگاہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج دوسری ہماری فلائٹ ہے پی آئی اے کی سپیشل جو کہ ہمارے سٹرینڈڈ لوگوں کو یہاں سے لے جانے کے لیے اور وہاں سے آنے کے لیے آپریٹ کی جا رہے ہیں چار سو سے زیادہ لوگ اس میں تشریف لارے ہیں اور باپسی پہ قریباً پیسٹھ سٹھ سٹھ لوگ جائیں گے اس میں مختلف ای ایو کے ممالک کے پاکستانی بھی شامل ہیں اور کچھ ای ایو کے سفارتکار بھی شامل انشاءاللہ اس سے آگے اگر ضرورت محسوس کی جائے گی تو اور فلائٹیں بھی ضرور آپریٹ کی جائیں گی آپ سے بھی مشورہ کریں گے باقی میڈیا کے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے اور حسب ضرورت فلائٹیں چلتی رہیں گے آگے عید بھی آ رہی اور اس پر پورا کام کیا جائے گا دو ڈیٹ بوڈیز بھی پاکستانیوں کی جو ہیں وہ اس فلائٹ میں واپس جا رہی ہیں ایک طرح سے یہ نورمیلسی کی طرف قدم ہے کہ حالات بہتری کی طرف مائل ہو جائیں اور معاملات آگے کی طرف چلنا شروع ہوں لوک ڈاؤن کو جرمنی میں بھی ایز کرنے کی آہستہ آہستہ کوشش ہو رہی ہے مالز بھی کھل رہی ہیں چیزیں بھی کھل رہی ہیں تو اس طرف کو ہم انشاءاللہ اس کاوش کے لیے یہاں آج اکٹھیں سفیر پاکستان ڈاکٹر فیصل اور قائم مقام کونسٹر جنرل شوئے منصور نے اسی خصوصی فلائٹ سے پاکستان آنے والے مسافروں کو بھی الویدہ کہا اسکر میرزا نائنٹی ٹو نیوز فرنکفرڈ بیلجیم لیکسنبرگ اور یورپین یونین کے لیے پاکستان کے سفیر زہیر اسلم جنجوہ نے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وزیراعظم کے کرونا فنڈز میں اتیاد جمع کروائیں انہوں نے مزید کہا کہ کرونا کے خلاف جنگ میں حکومت پاکستان اپنے وسائل سے زیادہ خراجات کر رہی ہے بیلجیم لیکسنبرگ اور یورپین یونین کے لیے پاکستان کے سفیر زہیر اسلم جنجوہ نے بیلجیم اور لیکسنبرگ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے کرونا ریلیف فنڈ میں اتیاد دینے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس تشویشناک صورتحال میں وہ خیر پاکستانیوں کو اپنے بہن بھائیوں کا کھیال کرتے ہوئے بھرپور مدد کرنی چاہیے وزیراعظم عزت معاب عمران خان صاحب نے ایک کرونا ریلیف فنڈ بنایا ہے اور یہ فنڈ کرونا سے جنگ کیلئے ہے اور ان افراد کی مدد کیلئے ہے ان متاثرین سے مدد کیلئے ہے جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور جو اپنے لائیولی ہونڈز جو ہیں جو اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں تو میری درخواست ہے مخیر حضرات سے بیلجیم اور لیکسنبرگ میں رہنے والے پاکستانی بہنوں بھائیوں سے کہ حضب استعتات آپ اس فنڈ میں کانٹریبیوٹ کیجئے سفیرہ پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ سفارت خانہ کی کوشش سے بیلجیم اور لیکسنبرگ میں پھنسے ہوئے سولہ پاکستانی بودھ کو براستہ میسٹرڈیم پاکستان جا چکے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں بیلجیم لیکسنبرگ اور نیدر لینڈ کی حکومتوں کی طرف سے تعاون پر ان کا بھرپور شکریہ ادا کیا مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج سولہ پاکستانی جو یہاں سٹرینڈڈ تھے بیلجیم اور لیکسنبرگ میں انہیں ہم نے پی آئی اے کے خصوصی تیارے کے ذریعے ایمسٹرڈیم کے راستے پاکستان روانہ کیا ہے اس سلسلے میں میں انتہائی مشکور ہوں بیلجیم کی گورنٹ کا لیکسنبرگ کی گورنٹ کا اور نیدر لینڈز کی گورنٹ کا جنہوں نے یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے اس کو پائے تکبیل تک پہنچانے میں ہماری مدد کی انہوں نے ہمیں ہر قسم کی فسیلیٹی دی اور ہم ان کے شکر گزار ہیں زہیر اسلم جنجوہ نے پاکستانی کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ اپنی حکومتوں کی جانب سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں تاکہ خود کو اور دوسروں کو کرونا کی وبا سے محفوظ رکھ سکیں اس سلسلے میں میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ اپنی احتیاطی تدابیر کو پوری طریقے کے ساتھ امپلیمنٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں اگر کسی پاکستانی بہن بھائی کو کوئی مسئلہ ہو آپ بے فکر ہو کہ ہمیں کال کیجئے ہماری حد تلوسہ کوششے ہوگی کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں اور آپ کے مسئلے حل کر سکیں انہوں نے کہا کہ تمام پاکستانیوں کا امبیسی کے ساتھ ریجسٹر ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ کسی بھی مشکل کی صورت میں فوری مدد کی جا سکے ان کا کہنا تھا کہ جب سے کرونا کی وبا بھیلی ہے سفارد خانی نے دو افسران کو چوبیس گھنٹے کے لیے مدد کے لیے متعین کر دیا ہے بیلجیم اور لکسمبرگ میں بسنے والے پاکستانیوں سے رابطے کے لیے واتس ایپ گروپس بھی تشکیل دیئے جا چکے ہیں جن کے ذریعہ پاکستانی سفارد خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں محمد کامران نائنٹی ٹو نیوز نیدر لینڈ اور خبر یہ بھی ہے کہ اسطنبول کے پاکستانی کاؤنسلیٹ میں مستحق پاکستانی افراد میں راشن کی تقسیم کا احتمام کیا گیا راشن کی تقسیم کا احتمام الخبیف فاؤنڈیشن کے جانب سے کیا گیا تھا پاکستانی کاؤنسلیٹ کے جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے اس کی وجہ سے تمام کام آسن طریقے سے مکمل ہوئے اس سے پہلے بھی یہ فاؤنڈیشن پاکستانی کاؤنسلیٹ کے درخواست پر راشن تقسیم کر چکی ہے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے گھروں میں محسور اوبرسیس پاکستانیوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور بہت سے لوگوں نے اشیاء ضروریہ کے لیے کاؤنسل خانے سے رابطہ کیا تھا پاکستانی کاؤنسلیٹ فلاحی ادارے اور مخیر حضرات مدد کے لیے پیش پیش ہیں اور تمام لوگوں کو معاونت فراہم کر رہے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کے سبب ہلاکتوں میں ایک بار پھر تیزی آگئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سترہ سو افراد جان کی بازی ہار گئے امریکہ کی پچاس ریاستوں میں کرونا متاثرین کی تعداد تیرہ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ اٹھتر ہزار سے زائد مریض موت کے موں میں جا چکے ہیں اسی حوالے سے دیکھتے ہیں خورم شہزاد کی اے ریپورٹ امریکہ میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں ہلاکتیں کم ہونے کے بعد پھر تیزی سے بڑھنے لگیں تازہ اداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کرونا کے متاثرین کی تعداد تیرہ لاکھ بائیس ہزار ایک سو تریسر تک پہنچ چکی ہے امریکہ میں اس وبائی مرز کے ہاتھوں اٹھتر ہزار چھ سو سولہ افراد لکمائے اجل بن گئے سب سے زیادہ ہلاکتیں نیو یارک میں ریپورٹ ہوئیں جہاں آج مزید دو سو بیس افراد چل بسے جس سے نیو یارک میں مرنے والوں کی تعداد چھبیس ہزار پانچ سو پچاسی ہو گئی ہلاکتوں میں دوسرا نمبر نیو جرسی کا ہے جہاں آج مزید ایک سو باون ہلاکتوں کے بعد مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار نو سو چھہ سی تک پہنچ گئی دیگر ریاستوں میں میسی چوسر میں چار ہزار سات سو دو میشیگن میں چار ہزار تین سو ترانوے پنسلوینیا میں تین ہزار سات سو ستران ایلینوئس میں تین ہزار دو سو اکتالیس کنیکٹکٹ میں دو ہزار آٹھ سو چوہتر کلیفورنیا میں دو ہزار چھ سو اٹھائیس لویزینہ میں دو ہزار دو سو ستائیس لوریڈا میں ایک ہزار چھ سو انسٹھ میری لینڈ ایک ہزار پانچ سو ساٹھ ریاست انڈیانا میں ایک ہزار چار سو سنٹالیس جورجیا میں ایک ہزار تین سو نینانوے اوہائیو میں ایک ہزار تین سو چھے ٹیکساس میں ایک ہزار انہتر افراد لکمہ اجل بن گئے حکام کے مطابق کولوراڈو میں نو سو ساٹھ واشنگٹن میں نو سو چودہ ورجینیا میں آٹھ سو بارہ نورت کارلونیا میں پانچ سو تیس منیسوٹا میں پانچ سو چونتیس میسوری میں چار سو انہتر ایریزونہ میں پانچ سو سترہ ویسکونسن میں تین سو چوراسی روڈی آئس لینڈ میں تین سو نینانوے الاباما میں تین سو ترہسی میسیسیپی میں چار سو نو ساؤتھ کارلونیا میں تین سو بیس نیوارڈا میں تین سو ایک اوکلاہوما میں دو سو چھے سٹھ واشنگٹن ڈی سی میں تین سو چار نیو میکسیکو میں ایک سو ایکاسی دلویر میں دو سو تیرہ کینٹکی میں دو سو اٹھانوے افراد جان بھاک ہو چکے ہیں حکام کے مطابق دوسری طرف امریکہ میں صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دو لاکھ چوبیس ہزار ہو گئی ہے خورم شہزاد نائنٹی ٹو نیوز واشنگٹن آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کینیڈا کے دس صوبے کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے عملے کی تنخواہوں میں اضافے پر متفق ہو چکے ہیں یہ فرنٹ لائن برکر سنگین حالات میں بھی خدمات سار انجام دے رہے ہیں وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ ایسا عملہ جو رسک لے کر کام کرتا رہا اور اس ملک کو آگے بڑھانے میں اپنی خدمات پیش کرتا رہا ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے تنخواہ میں اضافہ کیا جائے حکومتی بیان کے مطابق اس سلسلے میں اٹاوا سب سے زیادہ یعنی تین ارب کینیڈین ڈالرز مختص کرے گا جو کہ کل رقم کا پچھتر فیصد ہے دوسری جانب کینیڈین وزیر دفاع حرجید سجن نے کہا کہ فوج آئندہ چند روز میں صوبہ کیوبک میں ایک ہزار تین سو پچاس افراد کے لیے پچیس کیر ہومز بنا لے گی کینیڈا میں کرونا وائرس سے اب تک چار ہزار دو سو اسی افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ ملک بھر میں موجودہ کیسز کی داداد باسٹھ ہزار سے تجابوس کر چکی ہے ناظرین آرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں آرش مسلم پیس اینڈ انٹیگریشن کاؤنسل نے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کے دوران آن لائن جمعے کا انعقاد کر دیا آن لائن جمعے کے انعقاد نے مسلم اممہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے اسی کی تفصیلہ جانیں گے فیصل مرزا کی ریپورٹ میں ڈبلن کے علاقے بلانچس ٹاؤن میں واقعہ المصطفیٰ اسلامیک سینٹر نے آن لائن جمعہ کا انعقاد کر کے مسلم اممہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اس جمعہ کا آغاز مسجد کے امام ڈاکٹر عمر القادری کے فتوے کے بعد کیا گیا فتوہ دینے والے امام کا کہنا ہے موجودہ حالات میں جب مسلمان نماز پڑھنے کے لئے مسجد نہیں آسکتے تو اس صورت میں اس طریقہ کار کو اپنایا جا سکتا ہے دوسری جانب آئرلینڈ کی دیگر مساجد اور اسلامیک سینٹرز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس طریقہ کار کو نہ صرف اپنانے سے انکار کیا ہے بلکہ اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا ہے اس صورتحال پر پاکستانیوں کی بڑی تعداد سوشل میڈیا پر آن لائن جمعہ کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہے آن لائن جمعہ میں شرکت کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ہم اگر دیگر معاملات میں ٹیکنالوجی کی مدد لے سکتے ہیں تو اسلام کے بارے میں بھی ایسی جدت کے بارے سوچنے کا وقت آ گیا ہے خاص طور پر جہاں ہم ایک وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ تاریخ میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یا انپریسیڈنٹڈ سیچویشن ہے تاریخ میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کہ جس میں مسلمانوں کی یعنی مساجد بھی بند ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس آج موجود ہے انٹرنیٹ کے شکل میں وہ بھی میسر ہو تو چونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اس لئے ہم نے تغیر الاحکام بتغیر زمان کے قائدے کے مطابق ایک فتوہ جو ہے جاری کیا اور نہ صرف ہم نے بلکہ عالم اسلام میں مختلف سکولرز نے مروکو کے خاص طور پر امریکہ کے سکولرز نے اور لبنان کے دارالفتا کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے بھی ان سب نے اور ہم نے بھی یہ فتوہ جاری کیا کہ ان حالات کے اندر انپریسیڈنٹل سیچویشن کے اندر جب مساجد بند ہیں اور خاص کر کے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر اس ماحول کے اندر جہاں مسلمانوں کو ایمان کی تقویت کی بہت ضرورت ہے اور جہاں ہر طرف دین سے دھوری ہمیں نظر آتی ہے تو اس دور میں ہمیں لوگوں کو یہ ایک سرویس پروائیڈ کرنی چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے ایمان کی تقویت کا سامان انہیں مل جائے الحمدللہ رمضان و مبارک کے ببرکت مہینے میں جمعہ المبارک کی دن ہم اسلامیک سنٹر آف آئرلینڈ میں موجود ہیں جہاں ساری یورپی ممالک اور الموس دنیا کے ملکوں میں جماعتی جمعہ کی نماز لوگ نہیں ادا کر رہی وہ ہمارا شیخ ڈاکٹر عمر القادری نے ایک فتوہ دیا کہ ورچوال نماز ہم ادا کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ہماری مسجد میں ہم ورچوال نماز ادا کر رہے ہیں یہ ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ لاکڈاؤن کے ہوتے بھی ہم جمعہ جو ہے اپنے مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے تو یہ وواہ جو ہے دنیا میں پھیلی ہوئی تو انشاءاللہ یہ ختم ہوگی تو دوبارہ پھر مسجد میں ہم مسجد جمعہ پڑھنے آئیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر عمر القادری کا کہنا ہے کہ یہ آن لائن جمعہ کے بارے میں میرے فتوہ کی حیثیت لاکڈاؤن کے بعد ختم ہو جائے گے ہماری کوشش ہے کہ ہم اسلام کو نہ صرف جدید خطوط پر استوار کریں اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لئے آسانی پیدا کرتے ہوئے اشتہات کا راستہ بھی اپنائیں جی ناظرین دبلن آئرلینڈ کی اس مسجد جو کہ بلانچ سٹارن میں واقع ہے یہاں کے جو سکالر ہیں ان کا ماننا ہے کہ ورچوال جمعہ جائز ہے گو کہ بہت سے مسلمان اس فیصلے پر نالا ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہ اسلام میں جائز نہیں لیکن شیخ ڈاکٹر عمر القادری کی جانب سے دیا گیا فتوہ یہ کچھ ڈیفرنٹ سٹوری بیان کرتا ہے اور ان کے مطابق یہ جمعہ جائز ہے فیصل مرزا نائنٹی ٹو نیوز دبلن آئرلینڈ اور ادھر سعودی عرب میں آن لائن ناتیہ محفل مشاعرہ منقض کیا گیا جس میں شعورہ کرام نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حدیہ یقیدت ویش کر کے شرکہ کے دلوں کو خوب منبر کیا امیر علی کی ریپورٹ سعودی دار الحکومت ریاض میں ہلکہ فکر و فن کے صدر ڈاکٹر ریاض چودری کی زیر صدارت منوقع ہونے والے ناتیہ محفل مشاعرہ میں سعودی عرب سمیت پاکستان فرانس امریکہ کینڈا سے شعورہ کرام نے شرکت کی لوگوں کی بڑی تعداد بھی اس میں شریک ہوئی خوب منبر کی پاکستان فرانس امریکہ کینڈا سے شریک ہوئی دھنک سے دھنک سے دھنک سے عقیدت پہ لکھونوں کے پلک سے اور پرواز تخیون کا یہ اجاز کہاں ہے سبحانہ پرواز تخیون کا یہ اجاز کہاں ہے پتری ہے میرے دلد تیری ناکھ پلک سے اس موقع پر شہرہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اشار کی صورت میں حدیعہ اقیدت پیش کیا مقام سید اللہ کون کیا جانے مقام سید اللہ کون کیا جانے خدا کے دوست میں ہو ان کو بس خدا جانے شرقہ کے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب منور کیا مقام سیدی میرا کیا ہے تیرے میری اور جزا کیا ہے مقام سیدی اللہ مرتضی مشتبہ زبانی کمان مرتضی مشتبہ زبانی کمان اور دن میں میرے دنان کیا دے سبحان اللہ مرتضی مشتبہ مرتضی آن لائن ناتیا محفل کے ناظم وقار نصیم وامک تھے جبکہ شہرہ میں نیلما نحی درانی آفتاب علی درابی ڈاکٹر ہینا امبرین اور دیگر نے کلام پیش کیا معروف ناتخواہ سید آسف علی زہوری اور ڈاکٹر سعید احمد وینس نے نات رسول مقبول کی سادت حاصل کی سعودی دارالحکومت ریاض میں پاک میڈیا فورم کی زانب سے مقبوضہ کشمیر میں نو ماہ سے جاری کرفیو اور بھارتی فوج کے کشمیریوں پر مظالم کے خلاف آن لائن کانفرنس کا نقاط کیا گیا جس میں صحافیوں کے علاوہ سیاسی اور سماجی جماعتوں کے عراقین نے شرکت کی تفصیلات جانیں گے امیر علی کے رپورٹ میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے او آئی سی میں مستقل پاکستانی مندوب رزوان سعید شیخ نے کہا کہ قوام متحدہ کے بعد او آئی سی دوسرا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں مسلسل کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے پر زور دیا جا رہا ہے اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی جا رہی ہے جبکہ سعودی عرب میں پاکستان کی جانب سے ایک اور سفارت خانہ کھولا جا رہا ہے جو او آئی سی میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کام کرے گا بھارت مقوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور انسانی حقوق کی خلاف وردی کر کے دنیا کی نظر میں بے نکاب ہو چکا ہے آنلین کانفرنس پاک میڈیا فارم کے چیئرمن علیہ السرحیم صدر زکاولہ محسن وقار نسیم وامک امیر علیس سنا بشیر مہوش سفر اجمل منحار سمیت دیگر سیاسی اور سماجی تنظیموں کے ارکان کا کہنا تھا کہ قوام متحدہ اوائی سی اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیم میں مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے خاتمے اور بھارتی جاریت کو ختم کروانے میں کردار ادا کریں ناظرین روس میں ان دنوں ایک گیارہ سالہ لڑکی آمنہ کا بہت چرچہ ہے ننی بچی کے قدرتی حسن نے دنیا کو شہزدر کر کے رکھ دیا آمنہ کے تصاویر چیچنیا کے ایک مشہور فوٹوگرافر نے کھینچی اور اسے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا جسے معمول سے دس گناہ زائد افراد نے شیئر کیا ہے تفصیلہ جانتے ہیں شاہد گھمن کے ریپورٹ میں آمنہ اپینڈوہ چیچنیا کے ایک گاؤں کورچلوئے کی رہائشی ہے جس کی ایک آنکھ نیلی اور دوسری ڈارٹ براؤن ہے جبکہ وہ مکمل طور پر البینو یا سورج مکھی کی کیفیت کا شکار ہے اس لڑکی کی تصاویر چیچنیا کی ایک مشہور فوٹوگرافر آمنہ ارسکوفہ نے کھینچی اور اسے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا جسے معمول سے دس گناہ زائد افراد نے شیئر کیا اور لڑکی کے خاص چہرے اور حسن کی تعریف کی ہے بعض افراد نے اسے آسمانی حسن قرار دیا ہے تو کچھ لوگوں نے تصاویر کی صداقت پر بھی سوالات اٹھائے ہیں یہی وجہ ہے کہ نو عمر آمنہ کی تصاویر پر یارہ ہزار سے زائد لائکس محصول ہو چکے ہیں آمنہ کا تعلق چیچنیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کشلونے سے ہے اور اس کی حسن کا راز دو جینیاتی امراض میں پہشیدہ ہے اول البنیزم یا سورج مکھی جس میں جلد کا رنگ دودھیا ہو جاتا ہے دوم وہ ہیٹروکرومیا کی شکار ہیں جس کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھوں کی رنگت ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے اگرچہ ایک ہی انسان میں یہ دونوں کیفیات ایک ساتھ اثر انداز نہیں ہوتی لیکن آمنہ کے معاملے میں دونوں جینیاتی خامیاں ایک ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں یارہ سالہ آمنہ کو اب تک ذاتی فیس بک یا انسٹرگرام کاؤنٹ سامنے نہیں آیا تہام اس کی تصاویر لینے والی فوٹوگرفر آمنہ کا اصرار ہے کہ یہ شرمیلی لڑکی اپنے گاؤں میں رہتی ہے اور حقیقت میں تصاویر سے بھی موسیقی